اسلام علیکم جی بلکل بھائی آپ نے درست فرمایا کہ دوسری جو سرکاری نوکری ہے اس پہ بابندی ہونی چاہیے اس پہ اچھا یہ ایک بڑا پرانی ڈیبیٹ ہے اور اس پہ میں بڑا کنسرن ہوں اس کے حوالے سے کہ جو بھی اعلیٰ جو پوزیشنز ہیں وہاں کے لیے بھی خاص ایک قدارے کے لوگ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ویسے بھی نارملی دیکھا جائے تو جو سیکنڈ ٹھیک ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو شاید اس پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے لیکن اب اس میں جو بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مجھے میں فیل کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بیسیکلی کانون سازی والی سیڈ پہ نہیں جا رہی جو جس طریقے سے اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم لوگ آ کے تبدیلی لے کے آئیں گے چینج کریں گے چیزیں معاملات پولیس کو چینج کریں گے فلان فلان جو جو بڑے بڑے دعوے کر کے عمران خان صاحب آئے ابھی اس کابینہ کا حصہ بنے اور پرائم منسٹر بنے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ چیزیں ابھی ڈیڑھ سے دو سال ہونے کو آگئے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی وہ ڈیریکشن نظر نہیں آ رہی یہ تو مطلب آب اہل مجھے مار والی سٹوریوں سے نہیں نکل رہے یہ تو اس طرح کی شوز سے نہیں نکل رہے کہ جناب صبح جناب پرائم منسٹر کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا وہ شام کو کہا جی دوسرے منسٹر نے گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا دیسرہ جناب جہاز میں پیٹرول نہیں ڈالا فیول نہیں ڈالا مطلب عجیب قسم میں میں سال میں دے رہا ہوں لیکن عجیب قسم کی شوز میں یہ لوگ الجیے ہوئے ہیں اور جو جو مقصد ہے قانون سازی کا جس میں نوکرییں جنریٹ ہونی تھی جس میں لوگوں کے جو 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 بلکل گراس ڈوٹ لیول پہ جو لوگ یا بلکل دبے ہوئے طبقے کے جو لوگ تھے ان کے لیے کوئی ایسی قانون سازی ہونی تھی کہ وہ اپنے حالات بہتر کرتے وہ اپنے آپ کو سروائیو کرتے وہ بلکل چیزیں اس کے برقس ہو رہی ہیں مطلب مجھے اس پہ رنج ہے مجھے اس پہ افسوس ہے مجھے اس پہ کنسرن ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا غریب آدمی پاکستان کا جو آدمی جو آر ایڈی دبا ہوئے اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے یہ جو یہ جو آپ نے ایسی اٹھایا کہ جناب دوسری نوکری سرکاری ملازمت جنسی ہے وہ آر ایڈی کسی ریٹائرٹ شخص کو نہیں ملنی چاہیے تو اس کے اوپر بھی میں نے ورکنگ کی ہوئی ہے اس میں کچھ مجھے کیونکہ اداروں کے بھی کوئی سٹانس پتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جب کوئی میجر صاحب کرنے صاحب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو جناب دوسری نوکری ضرور سرکاری تھی کیونکہ جناب وہ تو ٹھارہ سارباز ریٹائر ہو جاتا ہے اور جبکہ ایک سکول ٹیچر یا ایک کسی اور ادارے کا جو سرکاری ملازم ہے وہ تو ساٹھ سال تک اپنی نوکری پوری کرتا ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سنی اور اس کے پر میں یہ آیا ہے مطلب اس کے آنسر بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن قانون سازی تو کریں قانون سازی تو کریں ایک ڈاکٹر ہے وہ چار جگوں پہ وہ اس نے جناب کے لیننگ بنائی وہ چار جگوں پہ وہ نوکری کرتا ہے ایک استاد ہے تو اس نے شام کو ٹیچن بھی رکھی ہوئی ہے وہ دو جگوں تین جگوں بھی ٹیچن پڑھاتا ہے وہ اکیڈمیز میں ٹیچن پڑھاتا ہے اسی وکیل ہے تو اس کے اپنے معاملات ہیں اگر ایون فوجی ہے یقین کریں گے میں تو آئی ایس ایس بی کے لیے جو ٹریننگز ہوتی ہیں فوجی میجر صاحبان کالیں کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو جو آئی ایس ایس بی کے لیے جاتے ہیں انیشلی سپیشلی تو وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھ سے رابطہ کریں اور میں آپ کو ٹریننگ دوں گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہ یہ میری آئی ویڈنس ہے اس چیز کی میں آپ کو تو اس طرح کی بہت سری چیزیں ہیں جو دیکھنی چاہیے لیکن مقصد یہ ہے کہ قانون سازی ہو ان ایشوز کے اوپر ان معاملات کے اوپر جو ایک عام آدمی کو ریلیو دے ایک بے رزگار شخص کو ریلیو دے اس طرح کا کوئی ان کو دیکھنا چاہیے قانون سازی کرنی چاہیے اور اس اس کو آگے لے کے جانا چاہیے پرائر منسٹر صاحب ہمارے سننے میں ہے کہ سیشنز جو ہوتے ہیں اسمبلی کے ان میں جاتے نہیں ہیں قانون سازی کیسے ہوگی ابھی سر پہ پڑی تو انہوں نے قانون سازی کا بات کی آج جو فیصلہ آیا ہے میں نے دیٹیل نہیں پڑی لیکن اس میں بھی جو فاضل عدالت نے کہا ہے کہ جناب آپ یہ قانون بنا لیں ایکسٹینشن کا آپ کے پاس چھ مینے اور چھ مینے کے اندر اندر آپ قانون بنائیں اور اس کے بعد آپ ایکسٹینشن دے دیں تو اب لیٹ سی کہ اگر ایس طرح اسمبلیوں میں عدالتوں کے کہنے پر قانون بنیں گے تو پھر معاملات عجیب سے ہوں گے میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہر ادارہ اگر اپنا کام کر رہا اور کابینہ اپنا کام کر رہی ہو کیپنیٹ اپنا کام کر رہی ہو اور جو یہ اسمبلیز ہیں ان کو ان کا مقصد پتا چل جائے کہ بھائی میرا مقصد نارے لگوانا نہیں ہے میرا مقصد نالی بنوانا نہیں ہے میرا مقصد روڑ بنوانا نہیں ہے میرا مقصد قانون سازی ہے وہ قانون سازی جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں ان کے اوپر قانون سازی کر کے ان کو آسان سے آسان کیا جائے ایک عام آدمی کے لیے وہ کون کرے گا وہ کس نے کرنا ہے کوئی میرے بھائی وزیراعظم صاحب کو میرے بزرگ وزیراعظم صاحب کو جا کے بتایا کہ سر یہ آپ کے ہی کام ہے آپ بھی کہتے ہوں گے یار میری تو جان پھنس گئی میں کیا وزیراعظم بنا جناب ادھر سے کشمیر کا رولہ بھی بن گیا ادھر سے میں فوراً مسائل دیکھوں میں کرتار پورا کھولوں میں ادھر سے میں چیف اپارمن سٹاف کی ایکسٹینشن کا کروں میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کیا کروں مجھے تو معذرت کے ساتھ مجھے تو میری بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان میں کیا اور ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں اب پلیز بی مچیور بی مچیور بائی سال آپ نے جدوجہد کی ہے بائی سال آپ نے اس چیز کے اوپر لگائے ہیں تو کیوں نہیں پھر آپ ابھی تک آپ کا ہوں پر کیوں نہیں ہوا آپ نے کیوں نہیں چیزوں کے اوپر ورکاوٹ کیا تھا اور آپ نے اپنے لوگ ایسے تیار کیے تھے کہ جناب یہ ایشیوز ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کیے تھے اور ان کے اوپر آپ نے کام کیا تھا پلیز ملک کے لیے آسانیہ پیدا کریں اور میری دعا ہے یا اللہ پاکستان کے لیے بہتری فرما جو بھی ہو یا اللہ پاکستان کے لیے بہتری فرما پاکستان کے لیے بہتری فرما پاکستان زندہ بات